اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ کیرمل کھیر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ڈیلیشز اور مزدار بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ نے دے گی کھیر کھائی ہو جو کہ رات بھر گھوٹ کر دھیمی آج پر بنائی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ اور ٹیکشر بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بلکل وہی کھیر آج ہم اس ریسپی میں صرف تیس منٹ میں بنا کر تیار کریں گے اور اس کھیر میں نہ تو ہم کھویا ڈالیں گے نہ ہی ملک پاوڈر اور نہ ہی کنڈنس ملکہ استعمال کریں گے ان کے بغیر بھی بہت سلکی سمودھ ریچ اور کریمی کھیر بن کر تیار ہوگی تو آئیے سمزدار سی کھیر کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں کھیر بنانے کے لئے میں نے یہاں پر باسمتی چامل لیے ہیں جو کی وزن میں پچاس گرام ہیں اور اس کپ سے میزر کر کے یہ کواٹر کپ بھر کر چامل ہیں جنہیں میں نے آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں سوک کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک سے ڈیڑھ لیٹر یعنی کے ونین ہاف لیٹر فل کریم ملک لیا ہے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بوائل کر لیا ہے جب اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے تو اسے اچھا سے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اسے کو کھونے دیں گے اب یہاں ہمارے چامل تیس منٹ تک اچھا سے سوک ہو چکے ہیں اب اسے ہم اس طریقے سے مسل مسل کر دو سے تین پانی سے اچھا سے واش کر لیں گے جسے کہ جو چامل ہیں وہ اس طریقے سے بلکل باریک ہو جائیں گے چامل کو تین پانی سے اچھا سے واش کر لینے کے بعد یہ دیکھیں اچھا سے باریک ہو چکے ہیں اب ان چاملوں کے پانی کو نتھار کر ہم اسے دودھ میں شامل کر دیں گے چامل کو دودھ میں شامل کر دینے کے بعد اچھا سے مکس کر لیں گے تاکہ چامل تلے میں نہ چپکے اور نہ ہی اس میں کوئی لمسیاں گاٹے بنیں اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے اور دس سے بارہ منٹ تک لو ہیٹ پر کوک کرنے کے لئے رکھیں گے ایک بات کا خیال رکھیں کہ لٹ کو اس طریقے سے تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے جس کی وجہ سے اس کی سٹیم باہر نکلتی رہے گی اور اس کی وجہ سے دودھ چلک کر باہر نہیں آئے گا اب کیرمل بنانے کے لئے ہم یہاں پر ایک پین میں ایک کب بھر کر چینی شامل کریں گے جو کے وزن میں دو سو گرام ہیں اور چینی کے ساتھ ہی ہم اس میں کوٹر کب بھر کر پانی بھی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کرتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس میں ایک بوائل آنے دیں گے جب چینی اچھے سے گھل جائے اور اس کی گاڑی سی تھک سی چاشنی بننے لگے اس وقت ہم اسے ہائی فلیم پر اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے اس ٹائم پر یا اس پوائنٹ پر ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کی فلیم کو ہم لو نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم لو کر دیں گے تو چینی کرسٹلائز ہو جائے گی ہمیں چینی کو لگاتار مکس کرتے ہوئے اسی طریقے سے میلٹ ہونے دینا ہے جسے کہ چینی میلٹ ہو کر ڈارک ہونے لگے گی یہ دیکھیں کیرمیل کا کلر جب اس طریقے سے گولڈن براؤن ہونے لگے اس وقت ہم اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور اس میں کوارٹر کب کریم ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ ہاف کر بھر کر دودھ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کریم ڈال دینے کے بعد اسے ہمیں بہت جلدی سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمسیاں گاٹھے نہ بنیں کریم ڈال کر ہم نے اسے ایک منٹ تک کپ کیا ہے اور آپ اس کا ٹیکشر چیک کریں کتنا سلکی اور سمودھ ہو چکا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر بٹر شامل کر دیں گے اسے ڈالنے سے اس میں ایک بہت اچھی سی شائن اور گلیز آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں ہماری بہت ہی فلیور فول اور بہت ہی مزے کی کیرمل ساوس بن کر تیار ہوئی ہے اس کیرمل ساوس کو آپ آئس کریم کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا بہت ساری چیزوں پر ٹاپنگ کے لیے کیک وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ اسے بنا کر تین سے چار ہفتوں تک آرام سے سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں جو کیرمل ساوس یا سپریڈ آپ بازار سے خریدتے ہیں مہنگے داموں میں وہ بہت آسانی سے آپ اس ریسیپی سے تیار کر سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور چانوال چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دس سے بارہ منٹ تک اسے کوک کیا ہے اور ہمارے چانوال پرفیکٹلی کوک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں دودھ بھی کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے اب ہم ایک پوٹیٹو میشر لیں گے جس سے ہم پوٹیٹو میش کرتے ہیں اس سے ہم اس طریقے سے چانوالوں کو میش کریں گے کھیر کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو چانوال ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں گے دودھ میں اور اس کا ایک سٹارٹ سا بنے گا جس سے کہ کھیر بہت سلکی اور سمودھ ہو جائے گی اور جس طریقے کی دے گی کھیر ہوتی گھٹی ہوئی بلکل وہی ٹیکشر ہماری اس کھیر کا بھی آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہماری کھیر کافی تک ہو گئی ہے اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے میں نے یہاں پر دس سے بارہ کاجو کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے چاپر سے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر بادام کو بھی دس سے بارہ بادام لے کر بھی باریک چاپ کیا ہے چاپر سے انہیں بھی اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی میں نے دس سے بارہ پیچھتے لیے تھے انہیں بھی اس طریقے سے چاپر سے ہی باریک چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کٹ کر کے بھی انہیں ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اس میں ڈال کر اچھا سا مکس دیں گے ایک منٹ تک کک کریں گے اس کے بعد ہم نے جو کیرمل ساوس بنائی تھی یہ دیکھیں تھوڑی سی تھک ہو چکی ہے تھنڈی ہونے کے بعد تو اب اسے ہم تھوڑی سا مکس کرتے ہوئے گرم کر لیں گے اب یہ گرم ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں بہت سلکی سمودھ بنی ہے اسے ہم کھیر میں شامل کر دیں گے کیرمل ساوس ڈال دینے کے بعد ہم کھیر کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پانچ منٹ تک لو ہیٹ پر کک کریں گے تاکہ کھیر کے ساتھ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور اس کا جو فلیور اور کلر ہے وہ کھیر میں رچ بس جائے اب آپ دیکھیں کیرمل ساوس کے ساتھ ہم نے کھیر کو چار سے پانچ منٹ تک کک کیا ہے اور اس کا فلیور اور کلر بہت ہی زبدست ہو چکا ہے اس کا ٹیکشر چیک کریں آپ بلکل گھٹی ہوئی رات بھر جو پکی ہوئی دے گی کھیر ہوتی ہے نا بلکل ویسا ہی نکھر کر آیا ہے اور کلر بھی اس کا بادامی ہو چکا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ہاف ٹی سپن بھر کر سبز الائچی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے الائچی پاورڈر ڈال کر اسے ایک اچھا سا مکس دیتے ہوئے ایک منٹ تک لو ہیٹ پر کک کریں گے تاکہ الائچی کا فلیور کھیر میں آ جائے اسے ایک اچھا سا مکس دیتے دنے کے بعد ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی ڈیلیشز اور مزدار کیرمل کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اس کھیر کو گرم گرم ہی ڈش آؤٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد تھک ہونے لگتی ہے اور جس برطن میں ہم اسے نکالتے ہیں اس میں سیٹ ہو جاتی ہے اور یہ بہت مزے کی لگتی ہے اسے بہت زیادہ گانش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور ٹیکشر اتنا زبردست ہوتا ہے جس طریقے سے جو دیگی کھیر بنتی ہے جو رات پھر گھوٹ کر بنائی جاتی ہے شادیوں وغیرہ میں بلکل وہی ٹیسٹ اور ٹیکشر اور وہی فلیور اور وہی کلر نکل کر آتا ہے اور اس میں ہم نے کوئی ایکسٹر انگریڈن شامل نہیں کیا ہے نہ ہی کھویا ڈالا ہے نہ ہی ملک پاوڈر نہ ہی کنڈنس ملکہ استعمال کیا ہے ان کے بغیر بھی بہت سلکی سمود رچ اور کریمی کھیر بنکہ تیار ہوئی ہے جو کے موں میں جا کر گھل سی جاتی ہے آپ اس مزیدار سی کھیر کو ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اور اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ رسیپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا امید کرتی ہوں کہ کیرامل کھیر کی مزیدار رسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں پھر ایک نئی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ